اور اب کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب مگر مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی سرکاری ریٹس میں چھے سبزیاں مزید مہنگی گردی کی پیاس دو سو پچاس ٹیمارٹر ایک سو پچاس کریلے تین سو ساٹھ روپے کلو تک فروخت ہونے لگے ہیں پھلوں میں کیلہ دو سو پچاس فی درجن سیف چار سو روپے کلو بیچا جا رہا ہے مرگی کا گوش پانچ روپے سستہ فی کلو کیمت چھے سو انتیس روپے ہو گئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر اید الفطر کی آمد آمد ہے اور جو شہر کی سبز منڈیاں ہیں وہاں پہ خریداری جو ہے بڑھ چکی دیا پیاس ٹوماتر لسن ادرک اور دیگر ہرے مسالہ جات کی لیکن جو موسمی سبزیاں وہ بھی مہنگی ہیں جبکہ ہرے مسالہ جات جو ہیں وہ تو پورا رمضان المبارک جو ہیں ان کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو سکی ہیں آج جو سرکاری نرکنا میں جاری کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے تو چھے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے مجموعی طور پر سبز ملک پانچ روپے مہنگی کر کے ایک سو پینتیس لیمو چائنہ پانچ روپے مہنگا کر کے ایک سو پچیس روپے آلو تین روپے مہنگا کر کے اٹھاون روپے میتی دو روپے بڑھا کر پینتالیس روپے بیگن دو روپے اضافہ کے بعد ستر روپے کھیرہ پانچ روپے مہنگا کر کے جو ہے وہ ایک سو پچانوے روپے فی کلو مکرر کیا گیا ہے اسی طرح پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پھلوں کی جو قیمتیں وہ بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں سرکاری ریلیسوں میں قیمتیں جو ہیں موسیقہ میں لیکن مارکٹوں میں اور منڈیوں میں قیمتیں کچھ اور ہیں ہمارے ساتھ ایک ساری موجود ہیں جو کہ خریداری کے لیے آئیں اسے بات کرتے جا آپ بتائے گا کہ پیاز ٹوماٹر لسن ادرک اب اسیز کی خریداری ہوگی عید کے لیے تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں قیمتوں پر قیمتوں میں سر صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو تھا نا روزوں کے سٹارٹنگ سے پہلے وہ صورتحال قیمتیں پھر بھی کچھ کم تھی لیکن جون جون نزدیک آ رہی ہے نا یہ تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں اب جو ہے ادرک جو ہے اس وقت وہ مارکیٹ میں نا چھے سور پہ کلو بھگ رہا ہے لسن بھی چھے سور پہ کلو بھگ رہا ہے اب آپ روزوں کی سٹارٹنگ میں چلے جائیں تو لسن جو تھا نا وہ دوستوں سے بھی کم تھا اب جب چواندرات آئے گی تو اس کا ریڈ جو ہے نا وہ ہزار تک پہنچ جائے گا لسن جو ہے آٹھ سو نو سور پہ کلو بھگے گا یہیں منڈی کی ریڈ پہ پھلوں تکا تو سر آپ پوچھو ہی نا مت پھل تو غریب کی پہنچ سے بہت دور ہے غریب تو پھل لے نہیں سکتا جو دھیاڑی دار بندہ وہ پھل کھائے گا تو بچوں کو کیا کھلائے گا اب غریب عوام کی مزدور کی جو دھیاڑی ہے وہ یہ تیرہ سو چونہ سو روپے وہ دھیاڑی کا کماتا ہے تو مجھے بتائیں اس میں پھل لے کے جائے یا گھر کا راشن لے کے جائے آج بلکل آپ نے جو ساریف کی گفتگو چنین کا کہنا ہے کہ مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کام آدمی جو یومیاں عجرت پہ کام کرتا ہوں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ سبزیوں پھلوں اور دیگر اشئے خورونوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہونے کی وجہ سے قوت خرید جو ہے وہ دن بہ دن سکڑتی جا رہی ہے